اسلام علیکم ویوز واز مارکٹنگ سے میں ہوں تاہر محمود آئیو پاپ سالو خیریت سے ہوں گے ویوز آج کی ویڈیو کے اندر میں کیپیٹل سمارٹ شیٹی کے بارے میں بات کروں گا کیپیٹل سمارٹ شیٹی کے اندر بہت زیادہ ہائپ ہے ایک رولہ سا ڈالا ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں اتنی زیادہ ہائپ کے کیا نئے پلوٹ آنے والے ہیں اور اتنا زیادہ لوگوں کا فوکس کیوں ایک دم شفٹ ہو گیا کیپیٹل سمارٹ شیٹی کی طرف ایک ایسے کہہ سکتے ہیں سلگش ریسیل کے اندر جو ہے وہ فسی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے ایک دم اس کے اندر اتنا ہائپ آیا تو اس کی سٹوری بسکل یہ ہے کہ کیپیٹل سمارٹ شیٹی نے جو پرانی بوکنگ تھی دوہزار اٹھار سے سٹارٹ ہوئی جن کے ڈیوز بہت زیادہ باقی تھے اور لوگ انسلالمنٹ نہیں جمع کر رہے تھے سب سے پہلے تو کمپنی نے ان کی فائلز بالکل کینسل کر دی ہیں اور وہ ری ایکٹیویٹ کمپنی نہیں کر رہی اس کے علاوہ جو کینسل ہوگی جو بقایت تھی جو اپنے ڈیوز جن کے کچھ پینڈنگ تھے اتنے زیادہ پینڈنگ نہیں تھے جن کے کینسل ہوئی ہیں ان کے اندر بھی ڈیوز بہت زیادہ جمع ہو چکے ہیں تو اب جو بھی بندہ لے گا وہ سارے ڈیوز کلیر کر کے اور ساتھ جو مارکٹ اون ہوگا وہ دے کے وہ لے گا جو اٹھارہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور بلکل نہیں جمع کر رہے ہیں ان کے تو سارے کینسل ہو گئے ہیں اور جو جن کے ڈیوز رہتے بھی ہیں ان کے بھی چودہ پندرہ لاکھ روپے ڈیوز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کلیر کرانا پڑے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے جو لے گا اس کا مطلب ہے اس کو ایڈواز بہت زیادہ دینا پڑے گا جو لاس چوبیس والی بکنگ تھی اگر اس پہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چار پانچ لاکھ روپے اون تین سے پانچ لاکھ روپے اون اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کے اندر سب سے کم پیسے جمع ہیں آپ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ دیں اپساتھ اپنا اون دیں اور وہ آپ لے لیں اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرانی ساری فائلز کینسل ہو گئی ہیں جو رہتی ہیں یہاں تو ان کے اندر ڈیوز بہت زیادہ ہیں وہ بھی ساتھ کلیر کرانے پڑیں گے جو آخری بکنگ ہوئی ہے وہ نہیں بکنگ کے اندر حصہ لیں کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا اگدم لوگ کیوں چاہتے ہیں کس کے اندر لیں کیونکہ capital smart city is one of the best projects کہہ سکتے ہیں چکری روڈ نیئر ائرپورٹ کیونکہ بہت بڑا گروپ ہے جتنے بھی میری کافی اکثر بات ہوتی رہتی ہے بہت سارے projects ہیں جو بالکل سمجھ نہیں آتے چکری روڈ کی اوپر ہیں نیئر ائرپورٹ کے پاس ہیں ایکچلی ہر کہہ سکتے ہیں کہ ہر مہینے جو ہے وہ ایک نیا project launch ہو رہا ہے اس طرح کی market جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تو ایک تو دو طرح کے جو ہے وہ vibes آتی ہیں feelings آتی ہیں ایک تو یہ آتی ہیں کہ جی بڑا development کا کام ہو رہا ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ گھر لینا چاہتے ہیں دوسری یہ ہے کہ بس بنائی جا رہے ہیں اور demand نہیں ہے یہ دو vibes ہیں basically دونوں vibes ہی ٹھیک ہے اگر اچھا project ہے تو وہ چلے گا اگر وہ اچھا project نہیں ہے developer strong نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا چاہے کیونکہ اتنی زیادہ projects آ رہے ہیں obviously اتنی زیادہ demand market کی نہیں ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے supply ہوگی تو سارے نہیں چلیں گے اب بات آ جاتی ہے کس project کے اندر جانا ہے تو یہ selection بڑی جو ہے وہ important ہوتی جا رہی ہے day by day کہ آپ نے کس project کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے اور کس project کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا تو ان میں سے جو بڑے developer ہیں جن کی history اچھی ہے جو strong developer ہیں جنہوں نے جو اپنی commitment بے پورا اترتے ہیں تو میری خال میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف جائے اور capital smart city حبیب رفیق developers is one of those names کے جہاں پہ آپ trust کر سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کی جو history ہے اس کے اندر developers کی جو history اس کے اندر بہت کام کیا ہے power projects ہو گئے جو ہے roads کے کام ہو گئے اس کے علاوہ motorways پہ کام ہو گیا ان سب کے اندر کام کیا ہوئے different societies کے اندر barrier کی development میں ڈی ایچے کی development میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ کام کیا تو history بہت اچھی ہے اب dedicated project اپنا capital smart city پہلا project start کیا اس کی development کی ایک different ایک difficult terrain کے اندر کام کیا پھر جو انہوں نے commitments کی آہستہ آہستہ وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں ایک interchange کی بہت زیادہ جو ہے وہ hype تھی شروع دن سے hype تھی کہ جی ایک dedicated interchange ملے گا اور لوگ کچھ سمجھتے تھے ملے گا کچھ نہیں ملے گا وہ بھی prove ہو گیا کہ وہ مل گیا development کا کام جو ہے وہ بہترین ہو رہا ہے ایک mega project جو ہے وہ motorway کے اوپر اور ائرپورٹ کے قریب جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کے بعد لاہور smart city جو ہے وہ launch ہوا لوگوں نے کچھ لوگوں نے criticism کیا لوگوں نے کہا کہ جی capital proof approved sorry complete نہیں ہوا develop نہیں ہوا اب لاہور smart city کے اندر چلے گئے ہیں اور وہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑی success تھی it was an ultimate success for capital smart city and لاہور smart city کہ وہ اس گروپ کے لیے کہ انہوں نے ایک project launch کیا اور اس نے اتنی hype لی commercial دیکھ لیں zero سے اٹھا پانچ دس لاکھ روپے اون کرتے کرتے ساٹھ ستر لاکھ روپے اون اور جا کے کروڑ کو جا کے ٹائس کر گیا میری خال میں developers کے لیے یہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک supreme site ہے کہ ان کے project کو جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی اتنی زیادہ support ملی اتنے لوگوں نے اس کے اندر investment کی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک بہت بڑا نام تھا اور پھر location جو تھی وہ بہت اچھی تھی premium location تھی جہاں پہ جی ٹی روڈ ٹچ کر رہے ہیں motorway ٹچ کر رہے ہیں سیل کوڈ جانے والی motorway ٹچ کر رہی ہے پنڈی اسلامباد والی motorway کر رہی ہے بلکل اکلا ساری اسلامباد یہاں آجاتا ہے کالا شاہ کا کوئر انٹرچینج کے بلکل ساتھ تھی ساتھ ادھے سے جی ٹی روڈ بائی پاس جو ہے اس کا approval مل گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے لاہور smart city کو یہاں سے لے کے آسمان کے ساتھ لگایا اس کا effect جو ہے رہا تھا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ڈیویلپ ہوگا انہوں نے ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ کی تھی ایک ڈیفرنٹ ایک ڈیفیکلٹ انہیں کے اندر وہ کام کیا لیکن انہوں نے جو کمیٹمنٹس کی تھی وہ آہستہ آہستہ پوری کر رہے تھے اس ٹائی میرے خیال میں اگر آپ اس ریجن کے اندر اس ایریا کے اندر اگر آپ سپیشلی ایرپورٹ کے آس پاس موٹروے کے آس پاس دیکھ لیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی اس ون آف دی ٹاپ لائن پروجیکٹس جس کی سب سے زیادہ فیچر کے اندر ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ اوٹ آف وہ کہہ سکتے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ اوٹ آف دی آرٹ اوٹ آف دی آرٹ جا کے انہوں نے ایمنیٹیز دی ہیں ایک سمارٹ سیٹی پروجیکٹ جس کے اندر بہترین قسم کے ہاسپٹلز اس کے اندر ایجوکیشن کے لیے بہترین قسم کا سیٹ اپ اس کے اندر سپورٹس کے لیے اس کے اندر جو کمرشلز ہیں آئی ٹی کا جو انہوں نے سلیکون ویلی مطلب ہر لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ایک آوٹ کلاس قسم کا جو ہے وہ موڈل جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے سپیشلی جو ہمارے جتنے آورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا کہ اتنی اچھی سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور سپیشلی کیپٹل کے اندر بن رہی ہے تو لوگوں کا بہت زیادہ رسپانس آیا اور ایک بڑا گروپ تھا انہوں نے اسی طرح اسی طرف ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ وہ وجہ ہے کہ اتنی بڑی ہائپ جو ہے وہ کیپچر کی ہوئی ہے کہ ابھی کیپٹل کا جو بھی پروڈکٹ آئے گا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابھی ریٹس آئے ہیں لیکن ابھی تک بوکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی ظاہر سی بات ہے کچھ عرصے کے اندر جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے لیکن ابھی تک کوئی بوکنگ جو ہے اوپن نہیں ہوئی اور بوکنگ اوپن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آکے آپ ڈسکلوز کریں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بوکنگ کرا اس وقت جو ہے وہ بوکنگ آویلیبل نہیں ہے کمپنی نے ریٹ لانچ کی ہے ہوں گے اتنی زیادہ ہائی پہ کمپنی بار بار اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تنک کر رہی ہے اور جو لیٹس جو آئیں گی ڈیلز تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر آپ بوکنگ بھی کرا سکیں گے اس ٹائم آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے سٹے ٹون اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ جو بھی فریش اپ ڈیٹس جب بوکنگ آتی آپ تک پہنچے تو آپ نے نیچے دیئے گے نمبر کے اوپر آپتہ کر کے ہمارا نمبر سیف کر لیں اسٹیٹس کے اپ ڈیٹس کے اندر آپ کر سکتے ہیں باقی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں تو ہوت جو ہے وہ چیز ہوگی جو بھی آئے گی ہو سکتا ہے ان کے اوپر لانچ مارکٹ جو ہے وہ بہت گرم ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ گلہ مارکٹ میں چال رہا ہے کپیٹل سمارٹ ایٹی کے والے سے تو پروڈکٹ جو بھی آئے گا تو آبیسلی ہاتھ و ہاتھ وہ بکے گا تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے جب بھی بکنگ آئے گی تو آپ نے پہلی اپرچنیٹی کے اندر اس کو جو ہے اویل کرنا ہے تاکہ آپ کو میکسیمم بینیفٹس ہو سکیں دین اگین کپیٹل سمارٹ ایٹی اس ون اف دی بیسٹ پروڈیکٹس ان دس ایریا اور آپ نے جو پروڈکٹ آئے گا اس کے اندر اندر لازمی کرنی ہے تاکہ آپ چاہو اچھے بینیفٹس مل سکیں اس کے لیے آپ نے ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ ٹیون رہنا ہے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین اپ ڈیٹس ہوئے وہ پروائیڈ کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ